شیخ اپورا کے علاقے سلطان پورا میں سلنڈر کے گودام میں دھماکوں سے دو افراد زخمی ہوئے کئی گھروں کی چھتیں اور دیوارے گر گئیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے رانہ عثمان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں رانہ عثمان جو اردگرد کے رہائشی تھے وہ محفوظ رہے ہیں جی عثمان کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور لوگ جو ہیں وہ سہن میں سوتے ہیں اس وجہ سے وہ زخمی ہونے سے محفوظ رہے ہیں محلہ سلطان پورا ہے شیخ اپورا کا صبح تین بجے کے قریب یہ دھماکے ہوئے ہیں رضوان نامی شخص ہے اسامہ کئی سالوں سے یہ گیس چوری کرتے ہوئے اس نے نجیب ایک سینڈی سٹیشن گھر کے اندر بنایا ہوا تھا اور پلان لگا کر یہ مختلف بسوں اور ویگلوں کے سلنڈر جو ہیں وہ بڑھتا تھا آج صبح تین بجے کے قریب جو دو گئے سلنڈر ہیں وہ دھماکے سے پٹے ہیں جس کے ساتھ پڑے ہوئے دوسرے سلنڈر بھی آشتہ آشتہ پٹے گئے اور دھماکے سے اس گھر کا جو لنڈر ہے وہ گر گیا اور آت پاس کے گھر کی دیواریں ہیں وہ گر گئی اور چھتے گر گئی ہیں جسے دو خواتین ہیں وہ شدید زخمی ہیں ریسکیو اداروں نے ان کو فوریٹر پر ریسکیو کرتے ہوئے ڈی ایس کے اسطحال منتقل کر دیا اور موقع پر لگنے والی آگ کو بجا لیا گیا موقع پر موجود جو لوگ ہیں ان سے میری بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ڈیر سال قبل بھی اسی گھر میں اسی طرح دھماکہ ہوا تھا اور اس گھر کا ایک نوجوان جو ہے وہ جانباک ہو گیا تھا اس کے باوجود یہ کاروبار بند نہیں ہوا زخمی جو ہوئے ہیں جو لوگ ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے کچھ پتا چلا عجیر عسامہ اسی گھر کی دو خواتین ہیں جو سلندر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ دو زخمی ہوئی ہیں جدید جلت ہوئی ہیں ان کو ڈی ایس کے اسطحال شکوپرا منتقل کیا گیا ہے ان کی حالت جو ہے وہ تو ڈاکٹر گھتا رہے ہیں کے خطرے سے باہر ہیں لیکن دیر سال قبل جو ہے دھماکہ ہوا اسی گھر کے ایک شخص کی ہلاکت کے باوجود یہ کام کئی سالوں سے جاری ہے یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور مطلقہ تھانے کی پولیس ہے اس کی کارگردی پر ایک سوال یہ نشان ہے سوئی گیس کا محکمہ بھی تو اس میں ملوث ہو سکتا ہے کس طرح سے یہ شخص یہاں پر اس طرح غیر قانونی طور پر سلندر بھر رہا تھا جو لوگ یہاں سے بھروانے آتے تھے کسی نے شکایت نہیں کی کسی نے نوٹس نہیں لیا جی بالکل اسامہ اس میں سوئی گیس جو محکمہ سوئی گیس تھا اس کا عملہ ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ گیس کی مین پائپ لینڈ سے انہوں نے کنیکشن لیا ہوا تھا چوری کنیکشن تھا مہلے داروں سے جب وہ ہماری بات لیتا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سوئی گیس کے حکام کو کئی مرتبہ بتایا مطلقہ پولیس کو کئی مرتبہ بتایا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی کارویٹ نہیں کی گئی مہلے دریلے سے یہ کام جاری تھا اور مختلف ویگنیں جو ہیں وہ سلنڈروں سے بھر کے اس گھر میں آتی تھی بھلا گیس لگا ہوا ہے ناظرین کو ہم بکا رہے ہیں بڑے گیس سے جو ہے گاڑی اندر جاتی تھی اور سلنڈر جو ہے وہ فل کر کے ان کو سپلائی کر دیا جاتا تھا پولیس نے ابھی تک کیا کیا ہے عجیب جب دھماکہ ہوا ہے تو اہل علاقہ کی اخلاقہ پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچیا انہوں نے تمام جو پلانٹ لگے ہوئے تھے اور سلنڈر سے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اسی گھر کے دو نوجوان رزوان اور عمران کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے تفتیش کر رہی ہے اور اردگرد کے جو رہائشی ہیں وہ ابھی خوف و حراس میں ہیں کس طرح کا علاقہ ہے زیادہ تر غریب لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا جی بالکل اسامہ یہ گنجان آباد رہائشی علاقہ ہے آس پاس کے دماغے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کے گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں دیواریں گر گئی ہیں علاقہ میں خوف کی ایک شدید لہر ہے آس پاس کے جو گھروں میں گاریاں کھڑی تھیں ان کے لگنے سے ان کے شیشے ٹھٹے ہیں گرکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں خوف و حراس کی لہر جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں لوگ جو ہیں گھروں سے نکل کر گلیوں میں موجود ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رانا عثمان آپ کا